ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریزنگ پیپل اور میں ہوں محمد عظیم ہم آئے ہیں لہور اور لہور کے علاقہ ہے چونگیا مرسیدو اور یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک چاچا جی ہیں تقریباً رات کے بارہ بچ چکے ہیں وہ ابھی تک یہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں غریبوں کے لیے بہت کچھ کر رہا ہوں غریبوں کو ریلیف دے رہا ہوں آج ہم اس چاچا جی سے آپ کو ملاتے ہیں جو کہ تقریباً رات کے بارہ بچ چکے ہیں تو وہ ایک دو سو پچاس رپے کے کھلونے لگا کے بیٹھے ہوئے وہ اتنی دیر میں کیوں بیٹھے ہیں ان کے ساتھ ایک بلکل چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو چلو ناظرین میں آپ کو ابھی چاچا جی سے ملاتا ہوں تو اسلام علیکم چاچا جی کیا حال ہے اسلام سب ٹھیک تھا کیا نام ہے چاچا جی آپ کا ادیت علیہ آپ یہاں پہ کس لئے بیٹھے ہوئے ہیں تقریباً رات کے بارہ بچ چکے ہیں دس بلون ہے تو چار بگ گئے ہیں دو پھٹ گئے ہیں دن میں یہ کتنے بگ جاتے ہیں یہ آپ کے یہاں پہ آپ تقریباً رات بارہ بجے تک کتنی دیر تک بیٹھتے ہیں کتنی دیر تک ایک دو بج جاتا ہے دو بجے تک آپ بیٹھتے ہیں تین بجے تک آپ بیٹھتے ہیں آپ بتا رہے ہیں تو آپ کے ساتھ ایک بلکل چھوٹا سا بچہ بھی ہے تو آپ کا بیٹا ہے تو یہ کتنے بگ جاتے ہیں اور آپ کا اس کیا منافعات ہے آپ کو اور اس سے جو آپ پروفٹ آتے ہیں اس سے آپ کا گھر کا نظام کیسے چل رہے ہیں وہ ایسے چلتا ہے بھائی یہ کبھی دو ایسا ہوتا ہے چار پائنٹ پیس یہ نکل جاتے ہیں کوئی دس پیس یہ نکل جاتے ہیں کوئی بیس جدہ سیدھر سے بجھ گے بیس ادھر سے بجھ گے ایسے چار پانچ سو روپیا ہو جاتا ہے تو اس میں سے آٹا بھی نہیں آتا گھر کا آٹا روزگار بھی نہیں چلتا ہے روزانہ کبھی کلو آٹا لے لیا سو روپے کا کبھی ڈیڑھ سو کا آٹا لے لیا صبح شام ہو جاتا ہے گزارہ نہیں ہوتا جو کہہ رہے تھے کہ میں غریبوں کو رلیف دے رہا ہوں پہلے آپ اس سے پہلے آپ کیا کام کرتے تھے جو آپ کا وہ چھوٹ کیا اور یہ اس کام پر مجبورا نہیں میں چائے بھیجتا تھا دکان کسی کے اوپر تو سلنڈر جو آگ لگی تھی میرے دونوں ہاتھوں کو اور چیرے کو آگ لگی تھی بجاتے بجاتے نا میرا چیرہ بھی جل گیا تھا لیکن اللہ باگ میری ماں کو جنرل سیف کرے اس نے مجھے نا بہت چیزیں لگا لگا کے نا میرے تھوڑے بہت ہاتھ سیدھے کی ہیں لیکن وزنی کام میں نہیں اٹھا سکتا اس لئے میں نے چائے چھوڑ دی تو وزنی کام ہوئی نہیں سکتا اس کے بعد یہی دیکھا ہے مال کہ یہی لگا کے دیکھ لوں تو یہ لگا کے ادھر بیٹھ جاتا تو یہ آپ بیچ رہے ہیں تو یہ تقریباً آپ کے چار پیس آپ کے بکیں ہیں اور دو پیس آپ کے ضائع ہو گئے یہ آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے بچے آپ کے نام کیا ہے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں ہم لوگ پاپاک ساتھ بلوم بیچ رہے ہیں تو آپ کو بیٹا نین نہیں آتی باقی سب لوگ سوئے ہوتے ہیں آپ رات بارہ بجے تک دو بجے تک یہ کام کرتے ہیں آتی ہے آتی ہے تو آپ کو بھی سونا چاہیے لیو ناظرین ہم نے آپ کو اس چاچا جی سے ملایا یہ بچے ہے بلکل چھوٹا سا بچے ہے یہ دیکھیں بلکل چھوٹا سا ہے لوگوں کے بچے کتنی پیارے سکول جاتے ہیں آپ سکول جاتے ہیں بچے نہیں کیوں میں پہلے جاتا تھا میرا اسکیڈنٹو آتا میں نے چھوڑ جاتا اب کیوں چھوڑ دیا اب سکول کیوں نہیں جا رہے داخل ہونا اب پھر اب پھر داخل ہونا انشاءاللہ اللہ آپ کو عمت دے گا آپ پڑے انشاءاللہ اپنے پاپا کا سارا بنے جیسے اب آپ بنے ہوئے ہیں آپ بہت میند سے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ میں اس بچے سے بھی آپ کو میں نے ملایا یہ بلکل چھوٹا سا بچہ ہے جو کہ تقریباً ساتھ آٹھ سال کا بھی نہیں ہے رو رات کے تقریباً بارہ بچ چکے ہیں یہ ابھی تک وہ اپنے پاپا کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ تقریباً رات کو تین بجے تک بچہ رہے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ بیٹھ کر وہ تقریباً چار سو پانسو رپیہ لے کے جاتے ہیں چار پانسو سے کسی کا کچھ گزارا نہیں ہوتا میری وہ چاچا جیسے بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے گھر کا وہ ان چاچا جی کچھ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ لاہور چنگی امر سیدو پل کے پاس یہ بیٹھتے ہیں پلیز میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو اینہ کہ ان کی ہیلپ کریں کچھ کریں ان کے ساتھ یہ بلکل یہ دیکھیں اب چھوٹا سا بچہ ہے یہ کیا کر سکتا ہے یہ تقریباً رات کو تین بجے تک بچارہ یہاں پہ اپنے پاپا کے ساتھ کام کرتا ہے پلیز آپ جو اینہ میری سب سے جو مخیر حضرات ہیں سب سے مجھے ریکویسٹ ہے میری میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ خدارہ ہمارا یہ مستقبل ہیں یہ بچے ہمارا فیوچر ہیں تو آپ ان کی ہیلپ کریں تو انشاءاللہ یہ آگے بڑھیں گے اور اس کے بچے کا خواب ہے کہ وہ آگے پڑھنا چاہتا ہے مزید ایسی سٹوریز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا چینل سبکرائب کریں نیکس ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ